میں کملا داس پچھلے شکروار صبح کی بات ہے میں اپنی ماں کے ساتھ کوچین ائرپورٹ جا رہی تھی میری ماں کے گھر سے ہم دونوں کار میں بیٹھے تھے میرا میری ماں سے بہت گہرا رشتہ تھا ماں میرے بگل میں ہی بیٹھے تھی جب میں نے ان کی طرف دیکھا وہ مو کھول کر سو رہی تھی ان کی عمر 66 سال کی تھی ان کا چہرہ کافی پیلا بیمار اور مری ہوئی لاش کے اسمان پرتیت ہو رہا تھا مجھے اندر یہ اندر بہت درد ہو رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا میں اپنی ماں کو جلد کھو دوں گی ماں نے مجھے اتنا بڑا کیا تھا کیسا ہوگا جب وہ میرے ساتھ نہیں رہے گی مجھے پتا ہے ماں بھوڑی ہو چکی ہے ہے بھگوان مجھے رونا آ رہا ہے نہیں میں یہاں نہیں رو سکتی ماں کمزور پڑ جائے گی میں نے اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے کھٹکی سے باہر دیکھا پیٹ بہت تیجی سے پیچھے جا رہے تھے جیسے میری ماں کا سمیہ نکل رہا تھا باہر بچے بھی کھیل رہے تھے یہ کتنے ینگ تھے ان میں کتنی انرجی تھی ان کی پوری زندگی پڑی تھی ایک طرف میری ماں تھی مجھے یہ نہیں پتا کب وہ میرے سے دور چلی جائے جب میں ائرپورٹ پر سیکیورٹی چیک کروا رہی تھی ماں مجھ سے کچھ یارٹس کی دوری پر تھے میں نے ماں کی طرف پھر سے دیکھا ماں کا چہرہ لیٹ ونٹر مون کی طرح لگ رہا تھا کیونکہ ان کا سواستیاں صحیح نہیں تھا وہ موت کے پاس تھی چہرہ پیلا پڑ چکا تھا مجھے ڈر تھا کہ میں ماں کو کھو نہ دو میں بہت کچھ بولنا چاہتے تھی پر میں بس ایک ہی بات کہہ پائی سی یو سون اممہ سی یو سون اممہ